موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ سبھی لوگوں کو ملکہ کا بہت بہت سلام امید ہے کہ سبھی لوگ خوش اور کھیریت سے ہوں گے آمین میں بھی بہت خوش ہوں آج کا بلوگ میں چاندرات والے دن سے شوٹ کر رہی ہوں تو اسی دن اببو نے صوبہ صوبہ ایکوکارٹ کی سرویسنگ کروا دی تھی اور یہ والا کیک میں لے کے آئی تھی گزیبوں سے اور میں اپنا چیز کیک کھا رہی تھی جو ابھی فیلال کے لئے تو میرا فیوریٹ ہو گیا ہے یہاں پر لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا تو اسی کے بعد ہم یہ سویٹس میں کچھ کھا رہے تھے اور اببو نے پھر اس کے بعد گھر کی ساری کی ساری لائٹس چینج کروائی چاندرات والے دن بڑا ہی کام ہو گیا تھا گھر پہ ورنہ تو مجھے آپ لوگ کے ساتھ رمضان کی پریپریشن شیئر کرنی تھی جو کہ میں نہیں کر پائی دیکھیں یہاں پر اببو یہ ساری لائٹس لے کے آ گئے تھے گھر کی سب ہی لائٹس جو ہیں صحیح تھی پھر بھی اببو نے چینج کر دی یہ والی لائٹس کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں تھری شیڈز ہیں جو بھی میں آپ لوگوں کو آن کر کے دکھاؤں گی ہال کی تو اببو نے ساری چینج کر دی تھی تو میں نے بیڈروم کی بھی چینج کروائی کیونکہ اندر کی تو خیر ایک خرابی ہو گئی تھی ہماری اور پھر اب یہ دیکھیں تو ایک سویچ سے ہم لوگوں نے تین بار جو ہے دبا دبا کے لائٹس چینج کرنا تھا تو جب سے لائٹس لگی ہم بس کھیلی رہے ہیں بٹنوں کے ساتھ اس کے تھری ٹونز تھے کول نیچرل اور وارم تو پہلے تو میری بہن کو لگ رہا تھا کہ یہ بلو گرین والی لائٹس رہیں گے پھر اس کے بعد جب آن کیا تو پھر پتا چلا ماشاءاللہ سے میں نے رات میں پورا کچن ساف کیا تھا اور میں یہاں سہری بنانے کے لئے آ گئی تھی ہماری پہلی سہری ٹونٹی ٹونٹی فور کی کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتانا کہ آپ کا پہلا روزہ کیسا گیا خیر یہاں پر میں پراتھو کی تیاری کر رہی تھی اور چائے بھی میری آلموسٹ ہو ہی گئی تھی تو میں نے سوچا تو بہت کچھ تھا سہری کے لئے کہ میں چیز والا پراتھا بناوں گی میں نے چپ پراتھا سوچا تھا پھر مجھے بنانا پڑا کیونکہ پہلی سہری تھی مجھے نہیں چیئے تھا کہ لیٹ ہو تو پھر میں نے یہاں پر سکوئر شیپ کے دو پراتھے بنایا پھر اس کے بعد سارے میں نے راؤنڈ والے بنا دیئے تھے جلدی جلدی یہاں پر میں آملیٹ بنانے لگی تھی کیونکہ پہلی سہری پہ سب کی بڑی فرمایشیں نکلتی تو میرا بھائی جو ہے اوپر آ کے مجھے بولا کہ جلدی سے آملیٹ بنا دو مجھے سہری کے لئے وہ کھانا ہے میں نے پورے طوے پہ فیلا دیا پھر جب پلٹنے کی باری آئی تو پھر وہ مجھ سے ٹوٹ گیا لیکن ٹیسٹ میں اچھا تھا تو ساتھ میں رکھ لیا تھا خجور یہ تھی ہماری پہلی سہری پھر اس کے بعد اب یہاں پر ہو گیا شام کا ٹائم میں آ گئی تھی افطار کی تیاری کرنے کے لئے نماز وغیرہ میں نے پڑھ لی تھی افطار تو مجھے دفعہ اکیلے ہی بنانی تھی کیونکہ ابھی تو فیلال اپی بھی نہیں ہے ورنہ اپی تو میری ہیلپ کر دیتی اور میری بہن کے اگزام چل رہے تو میں نے اس سے ہیلپ نہیں لی تو سارا خوش میں نے اکیلے بنایا تو ابھی میں آپ لوگ کو ایک اکر کے ریسپی بتاؤں گی یہاں پر میں نے ادرا کلیسن اور چلیز اور کورینڈر کو ڈال کے پیچ بنا لیا تھا اور وہی جار میں میں نے کیمہ تھوڑا سا پیس لیا تھا چیکن کا یہاں پر میں یہ چنوں کو مکس کر کے بس چڑھانے جاری تھی گیس پر لاسٹ ٹائم میں نے کیمہ ساموسہ کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی اس دفعہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک دوسری ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بھی ساموسے کی ہی ہے لیکن اندر کی فیلنگ اس کی الگ ہے تو یہاں پر میں نے پین میں ڈال دیا تھا تھوڑا سا آئل پھر اس کے بعد میں نے آنین کو چھوپ کر لیا تھا بارک بارک چھوپر میں اگر آپ کے پاس چھوپر نہیں ہے تو ضرور لے لیں بہت مدد ہوتی ہے اس سے رمضان میں خیر یہاں پر میں نے گاجر کو جو ہے شریڈ کر لیا تھا آپ چاہے تو چھوپ بھی کر سکتے بٹ مجھے شریڈڈ زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے شریڈ کر لیا اور میں نے چیکن کو جو ہے ادرک لیسن کا پیس ڈال کے بوائل کر لیا تھا اس کو میں نے پھر شریڈ کیا جیسے ہی گاجر اور آنین جو ہیں سوفٹ ہو جائیں ویسے ہی میں نے پھر اس میں شریڈڈ چیکن ڈال دیا ابھی یہاں پر میں ڈالوں گی سالٹو ٹیسٹ اور بلیک پیپر پاوڈر پھر ساتھ میں میں چلی پاوڈر بھی ڈالوں گی تھوڑا ہی ڈالوں گی کیونکہ میں نے ادرک لیسن کے پیسٹ میں بھی چلی کا یوز کیا تھا تھوڑا سا سویا ساوس ڈالوں گی تو میں نے تو اندازن ڈالا تھا آپ اپنے حساب سے ڈالنا لیکن زیادہ سویا ساوس نہیں ڈالنا ورنہ پھر وہ بہت ہی خراب کر دے گا ٹیسٹ پانچ منٹ تک میں نے اسے پکا لیا تھا ابھی میں سائیڈ میں رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے پھر اس کے بعد میں اسے فل کروں گی سموسی کا شیپ دوں گی اچھا یہاں پر اب میں چیز رول کی تیاری کر رہی تھی تو میں نے چیکن کو پیس لیا تھا میکسر میں اور اس میں میں جنگر گارلی کا پیس جا لوں گی ساتھ ہی میں کوریانڈر سال ٹو ٹیسٹ بلیک پیپر پاوڈر اور کون فلار بھی میں نے دالا تھا اور چلیز بھی میں نے بارک بارک چوب کر کے ڈالی تھی اب یہاں پر میں اس کی چیز والی فیلنگ ریڈی کر رہی تھی تو میں چیز سوس جو لے کے آئی تھی اسے میں یہ ڈائس چیز میں ڈال دوں گی پھر اس کے بعد اب نورمل رول کی طرح اسے بیچ میں فیل کر کے فرائے کر لیں یہاں پر ہو گئی تھی میری افطار ریڈی اور باقی تو میں نے بھجیا پاکورے بنا لیے تھے تو اس کی تو ریسی پی دینے کی ضرورت نہیں بہت سمپل ہے وہ تو سپی کے گھروں میں بنتی ہے تو یہ تھی ہماری افطار اور میرا چیز جو تھا وہ پورا ملٹ ہو کے باہر نکل رہا تھا کیونکہ میں نے جلد بازی میں کوٹنگ اچھے سے نہیں کی تھی ایک کی آپ لوگ اچھے سے کوٹنگ کرنا وانا چیز پورا بہ جائے گا خیر یہاں پر شربت بھی بنا لیا تھا اور یہ تھی ہماری افطار لوگ اچھا لگا تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ملتے ہیں نیکسٹ و لوگ میں تب تک کے لئے سٹے ٹیون دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ